جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا سو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس کے وہ اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا کیا تُو غرور میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں تھا بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تُو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا فرمایا بس یہاں سے نکل جا تُو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لانت پڑتی رہے گی کہنے لگا کہ میرے پروردگار اچھا تو مجھے اس روز تک کہ لوگ اٹھائے جائیں محلت دے فرمایا کہ تجھ کو محلت دی جاتی ہے اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا سوائے ان کے جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں فرمایا ٹھیک ہے اور میں ٹھیک ہی کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے سب سے جہنم کو بھر دوں گا اے بیغمبر کہہ دو کہ میں تم سے اس کا صلح نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں یہ قرآن تو اہل عالم کے لیے نصیحت ہے اور تم کو اس کا حال کچھ وقت کے بعد معلوم ہو جائے موسیقی